دوستو آج 23 اپریل کی بیہار بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج بیہار کی ٹاپ خبریں تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ان تک تو چلیے بات کرتے ہیں رستار سے پرنیا لوگ سبا سیٹ پورے دیس میں ہارٹ بن گئی ہے یہاں پر اب راج نیتے اتنی گرم ہو گئی ہے کہ اب ایک دوسرے کو ہرانے جیت جانے کی نہیں بلکہ عجت پر بنائی ہے یعنی کہ یہ سیٹ اگر کوئی ہار جاتے ہیں تو اس کی عجت جائے گی جو جیت جائیں گے اس کی عجت بچی رہ جائے گی ہے اب اسی کو لے کر کے راد نتک پاٹی اور پھر نرتے لے ومیدوار پپوی عدب چنابی میدان میں اتر گئے ہیں جہاں اسی دوران پپوی عدب موجودہ سانسد انتو اس کو سوا پر تنج کسا انہوں نے تنج کسنے میں کہا ہے کہ پورنیا کی جنتہ کا بھروسہ انہوں نے تورا ہے جب پورنیا کی جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے اور اس لئے پورنیا کی جنتہ اس بار چنابی میدان میں دلی اور پٹنا والے بہروپیوں کو نکارنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف پورنیا کا بیکار سانسد ہے تو دوسری طرف وہ ہے جس نے پورنیا کے بیٹے کو دھوکہ دیا ہے جب وہ ایک کیا پورنیا کے لئے کچھ کرے گا یہاں کی جنتہ سمجھدار ہے اور اسے پتا ہے کہ کسی اوٹ کرنا ہے بری خبر بیہار کے ستامری سے سامنے آئی ہے ستامری میں ایک چھاترہ کی گلہ ریت کر کے ہتیا کر دی گئی جہاں چھاترہ کا گاؤں کے ہی ایک لڑکی سے پریم پرسنگ چل رہا تھا دونوں ایک دوسرے سے نہ ملے اس کے لئے چار بار پنچاتی بھی بلائی جس میں کہا گیا تھا کہ لڑکا پھر سے لڑکی سے ملنے کی کوسس کرے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ریویوار کی رات گاؤں میں شادی تھی جس میں دونوں شامل ہوئے تھے جب دونوں ملے دونوں آپس میں ملے یا نہیں یہ کسی نے نہیں دیکھا جب مرتک کے پریوار والے گھر پر اس کا انتظار کرتے رہے اور سو گئے صبح جب سب ہی اٹھے تو پھر مرتک اپنے بیٹ پر نہیں تھا وہ گھر نہیں لوٹا تھا خوجبین شروع کی گئی تو پھر اس کی لاس ریلویٹ ٹریک پر ملا گھٹنا نگر تھانا چہترے کے امگٹا گاؤں کی ہے جب مرتک کی پہچان امگٹا شہلیس اسطان کے پاس کا رہنے والے سیوہ پاسوان کی بیٹے دھیرج پاسوان کی روپ میں کی گئی ہے وہ انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا اسطانے لوگوں نے بتایا ہے کہ دھیرج پاسوان کا اسی گاؤں کے رہنے والی ایک لڑکی سے لگ بگ دو سال سے پریم پرسنگ چل رہا تھا بڑی خبر بھاغلپور سے سامنے آئی ہے بھاغلپور میں گئے سیلنڈر میں بھیشن آگ لگ گئی جسے گئے سیلنڈر پھڑ گیا آپ کو بتا دیں کہ بھاغلپور جلے کی جوک سار تھانا چہترے کے امگٹکر نگر کالونی میں سوموار کی رات بھیشن آگ لگ گئی آگ امگٹکر نگر کالونی اسطح تیتین منجلہ مکان کے تیسرے تلے پر لگی گھٹنا کے سمبت میں بتایا جا رہا ہے کہ کھانا بنانے کے دوران میں حاصل ہوا ہے اسی دوران دھیرے دھیرے آگ نے بھائیوہ روپ لے لیا اور سیلنڈر بلاشٹ ہو گیا جہاں لوگوں نے آگ پر کابو پانے کی کافی کوسس کی جہاں لیکن گھنٹوں بعد بھی آگ پر کابو نہیں پایا گیا دیکھتے ہی دیکھتے تیسرے تلے پر رکھا سامان جل کر کے راک ہو گیا جہاں اسطحانے لوگوں نے اس کی جان کر یہ فیر بیڑی گیٹ کو دی سوچنا ملتے ہی فیر بیڑی گیٹ کی ایک بڑی اور پھر ایک چھوٹی گاری گھٹنا ہسطل پر پہنچے جس کے بعد قریب سکت سے آگ پر کابو پایا گیا ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے ایک سرک حادثے میں تین لوگوں کی دردناک موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ گوپال گج میں شادی کی خوصیاں ماتم میں بدل گئی جہاں ہونے والی دلہن کا تلک چرا کر کے لوٹ رہے دادا ماما اور پھر بھائی کی سرک حادثے میں موت ہو گئی جہاں سبھی چھپرا سے لوٹ رہے تھے جہاں اسی دوران کار سرک کناڑے کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی مرنے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے آپ کو بتا دوں کہ پریوار کے دس لوگ ایک کار سے تلک چرانے گئے تھے جہاں لوٹنے کے دوران حاصل ہوا جکمی لوگوں میں دو کی استیتی ناجک ہے جنہیں گورکپور ریفر کر دیا گیا مرتقوں میں سندھو علیہ تھانا چھترے کی بچی کلا ٹولہ گاؤں نواسی پرمیشور رام کا تین سال کا بیٹا ریوانس کمار اور پھر چھپرا کی گوریا کوٹھی نواسی شنکر کمار کے روپ میں شامل ہے گھٹنا بیکنپور تھانا چھترے کی خیر آجم گاؤں کے پاس کی ہے جہاں سے میں تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ سات لوگ جخمی ہو گئے ہیں وہی سوچنا پاگر کہ موقع پر پہنچے پولیس نے سب کو قبضے میں لیا اور پھر پوست مارم کے لئے بھیج دیا گیا اے آئی ایم آئی ایم کے سپریمو اسد الدین اوویسی نے سی ایم نتیس کمار کو ڈر پوک بتایا جب انہوں نے سوموار کو جن سباہ کو سمدد کرتے ہوئے سی ایم نتیس کمار پر تنج کسا اسد الدین اوویسی نے کہا ہے کہ مجلس کے جلسے کی بھیر دیکھ کر کہ وہے ڈر سے اپنے ہیلیکوپٹر سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ٹائم کو بدلتے رہتے ہیں پہلے وہ گیارے بجے آ رہے تھے جہاں اب وہے دو بجے آئیں گے نتیس کمار کے لئے وقت آ گیا ہے کہ اب وہے گھر میں ہی بیٹھے رہے ہیں دراصل اسد الدین اوویسی پانچ دن کے کشنگنج دورے پر ہیں جہاں انہوں نے جلے کے ڈگروہ میں لوگوں کو سمدد کرتے ہوئے کہا کہ نردر موڈی بھارت کو توڑنے کا کام کرتے ہیں جہاں ان کو دبائی اور سعودی کے مسلمان سے محبت ہے وہاں جا کر کہ الحبیبی الحبیبی کرتے ہیں جبکہ انہیں بھارت کے مسلمانوں سے نفرت ہے آگے انہوں نے مسلمانوں کے پرجنان در کو پہلے کی مطابق کم بتاتے ہوئے کہا کہ موڈی جی آپ کے کتنی بھائی بہن ہیں وہاں پر اسدہ دنویس نے کہا کہ پردان منطری نردر موڈی اور سانسد جاوید کے بیچ جھوٹ بولنے کی کمپیٹیشن چل رہی ہے یہ پردان منطری موڈی نے کہا کہ ہم پندر لاکھ دے دیں گے اور پھر جاوید بول رہے ہیں کہ ہم ڈیر لاکھ کلومیٹر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم پندر منٹ کھرکھڑی نادی میں چلیں تو پھر پول کا کام شروع ہونے والا ہے یہی فرق ہے ایک شیر کے چلنے میں اور پھر ایک گیدر کے چلنے میں دوستو موڈی کا کمل کہیں کھلے کشنگج میں نہیں کھلنے دیں گی یہ کہنا میرا نہیں ہے یہ کہنا ہے اخترالیمان کا جہاں اخترالیمان نے کہا کہ موڈی کا کمل کشنگج میں کسی بھی قیمت پر کھلنے نہیں دیں گی اسدہ دنویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئیم بیہار میں کتنے سیٹو پر چنال رہی ہے اس پر ابھی بھی سنسیبر قرار ہے جب پہلے تین سیٹو پر چنال رہنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو پھر بعد میں تیرے سیٹو کی پورے لسٹ پردے سدہ دنویسی کے طرف سے جاری کیا گیا تھا اب ایک بار پھر سے تین سیٹو پر چنال رہنے کی بات کہی جاری ہے اس سوال پر بیہار کے پارٹے کے پردے سدہ دنویسی اخترالیمان نے ایک چینل سے باجت کرنے کے دوران کہا کہ بہت جلد پارٹے کے راشترہ سدہ دنویسی اس کی گھوزنا کر دیں گے اخترالیمان نے کہا ہے کہ نردرمودی کا پھل دیس بھڑے میں کہہوی کھل جائے لیکن کشنگج میں نہیں کھلنے دیں گے جب وہیں پر بیپکشیوں کی طرف سے بی جے پی کی بی ٹیم کا آروپ لگائے جانے پر انہوں نے کہا ہے کہ کونگریز اور پھر لالو پرساد یادب مسلمانوں کے اوٹ کو اپنی جاگر سمجھ لی ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے بیہار میں ایک لوتے بیدھائے کہیں دوستو موسم کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں آج موسم سامان نے بنا رہے گا وہیں پر اگر سوموار کے بارے میں بات کیا جائے تو بیہار میں سوموار کو ہیٹ ویپ کی استدھی اور لوگ جیسے استدھی نہیں رہی ادھک تم تاپمان میں بھی دو سے چار ڈگری سیلسیس کی گراؤڑ دیکھنے کو ملی ہے جہاں اس وجہ سے لوگوں کو گرمی کا محسوس ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سوموار کو سب سے زیادہ تاپمان سیوان میں ایک تالیس دسم لب چار ڈگری سیلسیس درس کیا گیا پٹنا کا اگر تم تاپمان چھتیس دسم لب آٹھ ڈگری سیلسیس رہا جو کی ربیوار کے مقابلے دو ڈگری کم رہا اسی طرح گیا کا اگر تم تاپمان چھتیس دسم لب چار ڈگری سیلسیس رہا وہی موسم بی بھاگ کے مطابق پوروی اتر بھارت میں خاص کر کے اسم علاقے میں پہلے سے ہی سیکلونک سرکولیشن بنا ہوا تھا جائے اسی بیچ عرب ساگر اور پھر بنگال کی خاری سے نم ہوا بیہار ہوتے ہوئے گجرنے لگی جائے اس کی وجہ سے بیہار کے لوگوں کو راحت ملی جائے اس کا اثر منگلوار کی دو پر تک رہنے کی امید ہے اگر سیکلونک سرکولیشن کمجور پر گیا تو پھر تائیس اپلن کو پٹنا سمیتے لاجے کے دکشن مدے اور پھر تکشن پچھم بھاگ کے چودے جیلوں میں ہیٹ ویب یعنی کی اس دیوست رہنے کی پورا نمان ہے جب پٹنا موسم بگیان کے اندرے کے انترار گوروب نے بتایا ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے میں ادکتم تاپمان میں کوئی بھی خاص بدلاؤ ہونے کی پٹنا موسم بگیان کے اندرے کے کمار گوروب نے بتایا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران موسم ادکتم تاپمان میں کوئی بھی بدلاؤ خاص بدلاؤں نہیں ہونے کی امید ہے وہی پر آج تیری سپریل کو کشنگنج ارڈ یا سپول میں ایک دو اسطانوں پر حلکی بارس ہونے کی امید ہے وہی پر چوبیس سپریل کو سیخپورا نوادہ بیگو سرائے میں ایک دو اسطانوں پر ہیٹ ویپ کا ارنج ارڈ جاری کیا گیا ہے پچیس سپریل کو پچھمی چمپاران سیخپورا نوادہ بیگو سرائے بانکا کے ایک دو اسطانوں پر ہیٹ ویپ کا ایلو ارڈ جاری کیا گیا ہے 26 اپریل کو پوڑوی چمپارڈ نوعدہ بے گھسر ہے آڑانگباد قیمور کے ایک دو اسطانوں پر لوں چلنے کی الیٹ جاری کیا گیا ہے دوستو پورے دیس میں ہارٹ سیٹ بن چکی پورنیا میں اب کونگریس کے باغی نردلی پپو یادب کی ہار کے لیے پور اپمکھے منتری تیجسو یادب نے انتیم داؤ چلا رہی ہے جہاں انتیم داؤ چلا رہی ہے جہاں اپر خولے منچ سے انہوں نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو انڈیا گڑ بنن کو اوٹ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ انڈیا کو جتا جت دیجی مگر تیسرے یعنی کی پپو یادب کو کتائی اوٹ مت دیجی اپرتک شروع سے تیجسو یادب پپو یادب کی ہار کے لیے بھاچپا جدیو کی جیت بھی شکار کرنے کو تیار ہو گئے ہیں جہاں تیجسو یادب کا یہ ویڈیو انٹرنیٹ میڈیا پر بھی چھا گیا ہے جہاں ادھر سیاسے گلیاروں میں اچانک حل جل بر گئی ہے جہاں اب تک ترکونے مقابلے کی استطیق مانے جا رہی تھی جہاں جیدیو کے سنتوز کو سوہا نرتلے پپو یادب اور پھر راجت کی بیمہ بھارتی کے بیش ٹکر مانے جا رہی تھی لیکن تیجسو یادب کے بیان نے چنابی کو دلچسپ مور لا دیا ہے جہاں پہلے ہی آرجلی کے نشانے پر رہے پپو یادب کو ہرانے کے لئے اب آرجلی نے صاف کر دیا ہے کہ اسے بھاچپا اونگ یادب کے ہاتھ ملانے میں کوئی بھی پرہج نہیں ہے یعنی بھاچپا کی بی ٹیم جو پہلے تیجسو یادب بول رہے تھے پپو یادب کو لیکن اب خود تیجسو یادب بھاچپا کو اڈینے کے لئے بول رہے ہیں راجت پرتیاسی بیمہ بھارتے کے سمرتن میں کورا میں سباہ کرنے پہنچے تیجسو یادب نے اس بات کا خلے عام اعلان کر دیا کہ اگر آپ انڈیا گھڑ بندن کے پرتیاسی بیمہ بھارتے کو اپنا سمرتن نہیں دیتے ہیں تو آپ اپنا سمرتن ینڈیا امیدوار کو دے دیں مگر کسی بھی حالات میں ایک جھوٹ نہیں ٹوٹنی ہے انہوں نے موجودہ لوگوں سے کہا کہ لوگ سبا چناؤں دو وچار دھرہ کی لرائی ہیں ایک وچار دھرہ ینڈیا گھڑ بندن کا ہے تو دوسرا ہے دوسرا وچار دھرہ انڈیا گھڑ بندن کا ہے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ انڈیا امیدوار بیمہ بھارتوں کو اپنا سمرتن نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ انڈیا پرتیاسی کو اپنا سمرتن دیجئے لیکن کسی بھی قیمت پر پپو یادب کو مت دیجئے وہی پر راجت نیتا تیجسو یادب کے اس بیان کو پپو یادب نے آرے ہاتھوں لے لیا انہوں نے کہا کہ تیجسوی کی منج سے اس طرح کے اپیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھاچپا کا اصلی ایجنٹ کون ہے یا اس کے علاوہ ان کی اس بات پر بھی مہر لگ گئی ہے کہ وہ کس طرح سے راجت ان کی راج نیتک ہتیا کرنے کی کوسس کر رہا تھا جنردلے پرتیاسی پپو یادب نے کہا کہ وہ پورنیا سے چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں تو نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ یہاں کی جنتا چناؤں لڑ رہی ہے اور یہ وہ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ انہیں گھرنے کے لئے راجت اور فیلڈ انڈیا گھٹ بندن کیا کیا ہتھ کنڈا اپنا رہے ہیں پکو یادب نے کہا کہ تیجسوی کی انڈیا امیدوار کو جتانے کی منج سے اپیل کے بعد کونگریس کو بھی گھٹ بندن کے فیصلے پر ویچار کرنا چاہیے کہ کس طرح سے راجت کے نیتا انڈیا امیدوار کو جتانے کی اپیل کر رہے ہیں آپ کا اس خبر کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمنڈ باکس میں کمنڈ کر کے لئے ضرور بتائیے گا دوستو اے سی ایس کیکے پاٹک کی عورتیں سمیں سمیں پر جانے کی جارہے الگ الگ سخت نیاموں سے ہر کپ مچا ہے جہاں اب سکچہ بھی بھا کہ اپر مکہ سچیب کیکے پاٹک کے خلاف کار روئی کرنے کیلئے سکایت کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ کیکے پاٹک کے اریال روئیے کے قارن بس بیدھالے کے اکاؤنٹ فریج کیے جانے پر ابہاویپ نے بھارت سرکار کے کیبینٹ سچیب کو گیاپن بھیج کر کے کار روائے کی مانگی گئی ہے ابہاویپ کے مطابق سکشہ بھی بھاگ کی ہوئر سے بیہار کے بیہار کے بیدھالوں کے سبی پرکار کے بینک ہاتھوں پر روک لگائے جانے کے اسے اتپن نبیتی سنکٹ کے قارن پورو سے نردھارت پرکشہ آستگیت ہو گئی ہے جب اسے بیدھالے اور پھر اسے سمبندیت مہا بیدھالے کے سیکشن کرتی ویڈیوں سیکشن کرتی ویڈیوں پرکشہ کاریوں اور پرساسنک کاریوں پر پرتکل اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اب اسی کو لے کر کیکے پاٹک کا مشکلیں برتی بھی دکھائی دے رہی ہے دوستو دوستری چرن کی چناؤں بس بہت نزدیک ہے اور آر جنے نے اپنے پرتیاشی تو ادا اتار دے ہیں پہلے ہی لیکن اس بار کانگریس نے کچھ سوڑن امیدواروں پر بھڑوزہ جتایا ہے جہاں کانگریس کے اب تک گھوست آٹھ پرتیاشیوں میں سوڑن سمودائے سے تین مسلمان اور پھر انسوشت جاتیے سے دو دو کے ساتھ عجی نشاد آتی پشراورگر سے گئے ہیں سوڑنوں میں عجی سرما اور آکار پرساز سنگھ بھومیہار سماج سے ہیں جبکہ مدل مہنتیواری برہمن سے ہیں اسی جنہ دھار سے اس بار بھی ویسیس آسرا ہے جہاں بہرحال سمجھتے پر ایسا سنسدے چھیت رہے جہاں سے جدیو کے ہی دو منتریوں کی پتر اور پھر پتری آمنے سامنے کی پرتیزندی ہے دونوں کے لئے سنسدے چناؤں کا پہلا انوگاہ ہے پرخن پرمکھ سنی ہجاری سے پہلے ہی لوچپا یعنی کہ لجپی کی پراؤں گھوست پرتیازش سنبھابی چودھری وہاں چناؤں پرچار میں جر گئی ہے